آداب ناظرین استقبال ہے آپ سبی کا ملکی بات میں میں ہوں آپ کے ساتھ پینکی سیگل قبر شروع کرنے سے پہلے ایک نظر سرکیوں پر ہماس نے ویڈیو جاری کر اسرائیل کو پھر چیتایا گزہ کی سرزمی کو دشمن کے لیے بنا دیں گے موت کا علاقہ مسلمانوں کے خلاف گریراج کا بڑا بیان مسلم دکانداروں کو کاروبار سے روکنے کا کیا مطالبہ ناہن میں مذہبی بھائیچارے کی مثال قائم مسلم سماج کے لوگوں نے جگنات یاترہ کا کیا استقبال ہاترس متاثرین سے ملا جمعیت علیمہ ہند کا وفد زخمیوں اور مرنے والوں کے گھر والوں کو دی مالی مدد میئر فرہاد حکیم کے بیان پر بھڑکی بی جے پی کہا ایسے بیان مذہبی آزادی کو کمزور کرتے ہیں چین فوج نے لڈاک کے پاس ہتیار کیے اکھٹا سیٹیلائٹ کی تصویروں سے ہوا بڑا کھلاسہ راہول گانی کا اصم مانیپور کا دورہ آج تشدد کے چلتے چودہ مہینوں میں تیسرا مانیپور کا دورہ ہونڈی کا تین روزہ آسٹریہ اور روس کا دورہ آسٹریہ میں ایک تالیس سال بعد کوئی ہندوستانی پی ایم پہوچا ہومائی میں چھ گھنٹوں کی بارش نے مچا ہی تباہی اصم میں سہلاب سے مرنے والوں کی تعداد 78 ہوئی شیف سینا لیڈر کے بیٹے نے خاتون کو روندہ فرار مہیر کی تلاش میں جوٹی پولیس مکشمیر میں فوج کا اپریشن ہوا مکمل تصادم میں چھ دہشتگر دیر دو جوان بھی شہید ہماس نے ایک تازہ ویڈیو جاری کر اسرائیل کو ایک بار پھر کھلی چیتاونی دے ڈالی ہے اسرائیلی سرزمین کی آزادی کے لیے ہماس نے ایک بار پھر بڑا اعلان کیا ہے القصام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے اسرائیل کو ویڈیو جاری کر دھمکی دی ہے کہ غزہ کی زمین کو دشمن کے لیے خوف اور موت کا علاقہ بنا دیں گے تمام دشمن یا تو ہلاک ہوں گے زکمی ہوں گے یا خوف کھا کر واپس بھاگ جائیں گے وضع میں ہماس اور اس کے ساتھ ہی لڑا کے اسرائیلی فوج پر قہر بن کر ٹوٹ رہے ہیں ہماس بڑی بے باقی سے اسرائیلی فوجیوں اسرائیلی ٹینکوں ہیلیکاپٹروں کو نشانہ بنا کر تابر توڑ کارروائی کر رہا ہے ہماس کے القسام بریگیڈ نے ویڈیو پیغام جاری کر اسرائیل کو چہتایا اور کئی بڑے بڑے دعوے بھی کیے ہیں پریس ٹی وی کے مطابق غزہ جنگ کو لے کر ہماس کے القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ بڑے پیمانے پر تباہی کے باوجود آئی ڈی ایف ہار کی کگار پر ہے اور اسرائیلی فوج جہاں بھی حملہ کر رہی ہے وہاں سے انہیں دردناک جھٹکے مل رہے ہیں آگے ابو عبیدہ نے چیتاونی دی کہ ہماس کے لڑا کے نیت زرم کا مرکزی علاقہ اسرائیل کے لیے دہشت اور خوف میں تقدیل کر دیں گے وہیں اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ کو پیغام دیتے ہوئے القسام کے ترجمان نے ان کو آگاہ کیا کہ آپ کے بچوں کے مستقبل کو نیتنیاہو اور اس کے ٹھک وزرہ نے اپنے ہاتھوں کا کھیل بنا لیا ہے انہیں صرف تباہی اور قتل و غارت ہی پسند آتی ہے نیتنیاہو حکومت کو اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اتنا ہی نہیں ابو عبیدہ نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ غزہ میں نہ تو اسرائیلی فوج کے لیے نہ ہی بھارے کے فوجیوں کے لیے نہ ہی چوروں کی طرح ناغریکوں کے گھڑوں میں چھپے فوجیوں کے لیے نہ ہی بختر بند گاڑیوں میں چھپے اسرائیلی افسران کے لیے کوئی بھی جگہ ہے اسرائیلی ظن بہت جلد فلسطینی ریزسٹنس کی محنت سے غزہ سے ختم ہو جائے گا ادھر نورت میں حزباللہ کے تابر طور حملوں نے بھی اسرائیل کو دن میں تارے دکھا دیئے ہیں نیوز ویب سائٹ المیادین کے مطابق حزباللہ نے اسرائیل پر ابھی تک کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے حزباللہ کا کہنا ہے کہ اس نے نورڈن اسرائیل پر گزشتہ روز سو سے زیادہ راکٹ دا گئے ہیں جس کی وجہ سے قریب دھائی لاکھ اسرائیلی سیٹلرز کو بنکر اپ میں چھپنا پڑ رہا ہے وہیں اس حملے کی ضد میں ایک امریک شہری بھی آیا ہے اے بی سی نیوز کے مطابق اسرائیل میں امریکی ایمبیسی کے مطابق لبنان سے اسرائیل میں دا گئے راکٹ کے حملوں میں ایک امریکی شہری بھی زخمی ہو گیا ہے مرکزی وزیر اور بے گسرائے کے ایمپی گریراج سنگھ اکثر مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں اور ملک کی تمام پریشانیوں کی وجہ وہ مسلمان کو بتاتے رہتے ہیں ایک بار پھر انہوں نے مسلمانوں پر نشانہ ساتھتے ہوئے انہیں جھگڑے کی وجہ بتایا ہے ایمپی گریراج سنگھ نے میڈیا کے سامنے انتظامیہ سے کھل کر اپیر کی ہے کہ جو مسلمان ہندو مذہبی مقامات پر اپنی دکانیں چلاتے ہیں یا کسی قسم کا کاروبار کرتے ہیں انہیں روک کر وہاں سے ہٹا دیا جائے بیگو سرائے پہنچنے والے مرکزی وزیر اور ایمپی گریراج سنگھ نے انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ مسلم کمیونیٹی کے لوگ ہندو مذہبی مقامات پر ہاتھ پر کلاوہ باندھ کر دکانیں اٹھاتے ہیں جس سے بعض اوقات لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے انتظامیہ اس کو سنجیدگی سے لے اور ایسے کیسز کو روکا جائے ایمپی گریراج سنگھ نے کہا کہ بنارس آیودیا یا ملک کا کوئی بھی ہندو مذہبی مقام جہاں مسلمان اپنا کاروبار کرتے ہیں انہیں روکنا چاہیے ساتھی انہوں نے مسلم اقریتی برادری سے بھی کہا کہ وہ سناتن دھرم کے لوگوں کو کلاوہ باندھ کر دھوکہ دینا بند کریں اپنی بات کو دہراتے ہوئے ایمپی گریراج سنگھ نے کہا کہ ہمارے آباؤ اجداد نے انیس سو سیتالیس میں غلطی کی کچھ مسلمان ہندوستان میں رہ گئے اگر تقسیم مذہب کے بغیر ہوئی ہوتی اور تمام مسلمان چلے جاتے تو آج سناتن دھرم کے ماننے والوں کے پاس لوگ ہوتے اتحاد اے ملت کانزل کے چیف مولانا توقیر رضا خان کے ایک بیان کا ویڈیو سوچل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس میں مولانا کچھ مددوں کو اٹھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی توہین کرنے کے لیے تمام کوششیں کی جا رہی ہے مسلم لڑکیوں کو بڑی ساجش کے تحت مذہب بدلوانے کی محیم چلائی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے وہ مسلمانوں کی توہین کے لیے کیا جا رہا ہے ایسے بہت سے لوگ ان کے یہاں بھی آتے ہیں لیکن یہاں تو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی محبت یہ لالت سے یہاں آئے یا مذہب قبول کرنے کی بات کرے تو ایسے لوگوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر کوئی بغیر کسی لالت یہ محبت کے آ جائے تو الگ بات ہے مولانا توقیر نے الزام لگایا کہ جس چیز کو دکھایا جا رہا ہے اس کے لیے ایک بڑی مہم چلائی جا رہی ہے جو خاموشی سے جاری ہے مسلم علاقوں میں مسلمانوں کو منشیات بیچ کر نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے اس کے پیچھے رسس کی بڑی مہم ہے جو کام کر رہی ہے مسلم نوجوان رات گئے تک اپنے گھروں کے باہر جمع ہو کر بیٹھتے ہیں اور صبح دیر سے جاگتے ہیں کام بھی نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے بہنوں اور بیٹیوں پر نظر رکھنے سے قاسر ہیں دوسرے جانب انہوں نے اپنی برادری پر بھی سوالات کھڑے کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کی عزتیں دم توڑ چکی ہیں اگر ہم اپنے نوجوانوں کو درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے اس کے لیے مساجد کے اماموں کو لیکچر دینے اور انہیں قائل کرنے کے علاوہ گھر گھر جا کر اصلاح کرنے کی مہم بھی چلانی ہوگی معاشرے کے ذمہ داری لینے کے لیے لوگوں کو آگے آنا ہوگا مدھے پردیش کے شاجہ پل شہر میں مذہبی جذبات کو بھڑکانے کا ماملہ سامنے آیا ہے نماز سے جڑی ایک قابل اعتراض سوشل میڈیا پوسٹ ماملے میں مسلم کمیونٹی کے لوگوں نے جم کر ہنگامہ کیا مسلم کمیونٹی کے ایک نوجوان پپو ارف افسر نے سوشل میڈیا پر نمازیوں سے مطالق اپنی برادری کے خلاف ایک قابل اعتراض پوسٹ شیئر کی تھی پوسٹ کو دیکھ کر مسلم کمیونٹی کے لوگ بڑی تعداد میں کوتوالی تھانے پہنچے اور نوجوان کے خلاف مقدمہ درج کر آیا لوگوں نے تھانے کا گھیراو کیا اور پلس سے مطالبہ کیا کہ قابل اعتراض پوسٹ کرنے والے نوجوان کے گھر کو مسمار کیا جائے شکایت ملنے کے بعد پلس نے ملزم کے خلاف ایف آیا درج کر لی ہے معلومات کے مطابق الزام ہے کہ شاجہ پر کے رہنے والے ایک مسلم نوجوان پپو ارف افسر نے مبیانہ طور پر ایک وارسپ سٹیٹس میں مسلم کمیونٹی کے لوگوں کی نماز ادا کرنے کی تصویر پوسٹ کی تھی اور اس میں ایڈیٹنگ کی گئی اور نمازیوں کے چہرے کی جگہ سور کی تصویر لگا دی گئی تھی وارسپ سٹیٹس کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ جو محرم بناتے ہیں ان کی نمازیں اور ان کے چہرے ایسے ہوتے ہیں اس متنازع پوسٹ کو لے کر مسلم سماج کے دیگر طبقات میں کافی غصہ پھیل گیا اس کے خلاف بڑی تعداد میں لوگ ہنگامہ کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن پہنچ گیا اور مسکولہ نوجوان کے خلاف سخت کارروائی کرنے پر زور دیا گیا اس دوران پولیس اور مسلم کمیونٹی کے لوگوں کے درمیان زبردست جھگڑا بھی ہوا فیلحال پولیس نے مسلم کمیونٹی کے ایک پارٹی کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا ہے اور کوتوالی پولیس اسٹیشن کے انچارج بریجیش کمار مشرہ نے بتایا کہ اتوار کی رات ملزم پپو عرف افسر نے سوشل میڈیا پر محرم کے حوالے سے ایک قابل اعتراض پوسٹ اور نماز پڑھنے کے بارے میں اپنے وارسپ سٹیٹس پر پوسٹ کیا تھا پوسٹ کے وائرل ہونے کے بعد مسلم کمیونٹی کی شکایت پر کوتوالی پولیس نے بی این ایس کی دفعہ دو سو ننیانوے کے تحت ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور ملزم کی تلاش کر رہی ہے ہیماچل پردیش کے ناہن شہر میں بھگوان شری جگنات کی رتھیاترہ مذہبی ہم آنگی اور آپسی بھائی چارے کی گواہ بنی تاریخی چوگان میدان سے یاترہ پکا ٹینگ کے آگے پہنچتے ہی مسلم کمیونٹی کے لوگوں نے رتھیاترہ کا زوردار استقبال کیا آپ کو بتا دیں کہ یہاں بھگوان جگنات کو پھل بھی چڑھائے گا اس دوران انجومن اسلامیہ سوسائیٹی ناہن کے سربراہ بابی احمد نے بھی بھگوان جگنات کی تعریف کیا اور ان کے جہجے کار لگا ہے مسلم کمیونٹی کے لوگ رتھیاترہ کے استقبال کے لیے گھنٹوں یہاں جمع رہے بھگوان کو نظرانے پیش کرنے کے بعد مسلم کمیونٹی کے لوگوں نے رتھ کو بھی کھیچا یہاں مسلم سوسائیٹی ناہن کے صدر بابی احمد کیپٹن سلیم احمد اور مسلم یوٹ سوسائیٹی کے کئی اہدداران اور عراقی استقبال کے لیے موجود رہے جس کے بعد کچھا ٹینک پر واقعہ جامعہ مسجد کے قریب بھی رتھیاترہ کا استقبال کیا گیا بابی احمد اور سلیم احمد نے کہا کہ یہ بہت ہی مبارک دن ہے انہوں نے کہا کہ ہر سال کمیونٹی کے لوگ رتھیاترہ کا حصہ بنتے رہے ہیں ناہن شہر صدیوں سے باہر میں بھائی چارے کا پیغام دیتا آ رہا ہے یہاں تمام برادریوں کے لوگ ایک دوسرے کے مذہبی اور دیکھر تقریبات میں ایک ساتھ شریک ہوتے رہی ہیں اسی دوران بھگوان شریف جگنات ردی آترا منڈل ناہن کے صدر پرکاش بنسل نے مسلم کمیونٹی کے لوگوں کو ٹوپیاں پہنا کر احزازہ سچنگ میں ہوئی بھگدڑ کے متاثرین سے جمعیت علیمہ ہند کے ایک وفد نے ہاترس پہوچ کر ان سے ملاقات کی اور متاثرین کے گھر والوں سے مل کر ان کی مالی مدد بھی کی تنظیم نے ایک بیان میں اس بات کی اطلع دی حال ہی میں ہاترس کے سکندر راو علاقے میں بھولے بابا کے سچنگ کے دوران بھگدڑ مچنے سے ایک سو بائیس لوگوں کی موت ہو گئی تھی تنظیم کے بیان میں کہا گیا ہے کہ جمعیت علمہ ہند کے صدر ملانہ ارشد مدنی کی ہدایت پر تنظیم کا ایک وفد سوکھنا گاؤں پہنچا یہاں بھگدڑ میں ایک ہی خاندان کے چار افراد ہلاک ہو گئے تھے وفد نے متاثرین کے اہل خاندر سے ملاقات کی اور مالی امداد کے ساتھ ساتھ ملانہ مدنی کا پیغام بھی پہنچایا اس سے قبل وفد نے ہاترس کے اسپتالوں کا دورہ کیا جہاں زخمیوں کا علاج جاری تھا بیان کے مطابق جمعیت نے اب تک ساتھ جا بحق ہونے والوں کے لواہقین کو دس ہزار روپے اور دو زخمیوں کو پانچ ہزار روپے کی مالی امداد فراہم کی ہے ملانہ مدنی نے کہا کہ جمعیت علمہ ہند مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر ریلیف اور فلاہی کام کرتی ہے کوئی بھی مسئیبت یا سانہاں یہ پوچھنے سے نہیں آتا کہ کون ہندو ہے اور کون مسلمان بلکہ جب بھی کوئی مسئیبت آتی ہے تو اس سے سب ہی متاثر ہوتے ہیں تو وہیں یوپی کے علیگر سے ایک چوکانے والا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں ایک مسلم خاتون کو صرف اس لیے طلاق دے دیا گیا کیونکہ اس نے بی جے پی کو ووٹ دیا تھا اب وہ خاتون پچھلے دو مہینوں سے انصاف کے لیے دردر بھٹک رہی ہے گاؤں سن پہر ایدلپور کی رہائشی آسیہ کی شادی سات اپریل دوہزار اکیس کو برولی کے رہائشی سیوانمیا سے ہوئی تھی آسیہ نے بتایا کہ شادی کے وقت والدین کی جانب سے تقریباً آٹھ لاکھ پچاس ہزار روپے کا جہیز بھی دیا گیا تھا آسیہ کا الزام ہے کہ اس کا شوہر سیوان میا پہلے سے شادی شدہ تھا اور اسے جھاسہ دے کر دوسری شادی کی گئی تھی شادی کے بعد اسے شوہر اور سسرال والوں نے اضافی جہیز کا مطالبہ کرتے ہوئے حراسہ کرنا شروع کر دیا آسیہ نے بتایا کہ 26 جون کو وہ اپنے بھائی کے ساتھ ووٹ ڈال کر گھر واپس جا رہی تھی کہ راستے میں اس کا شوہر اور اس کے بھائی ملے جہاں اس نے پوچھا کہ وہ کس کو ووٹ دے کر آ رہی ہے جس کے جواب میں اس نے بی جے پی کہا اور یہ سن کر سیوان کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے وہیں کھڑے کھڑے تین طلاق کے الفاظوں کا استعمال کرتے ہو اسے خود سے الہدہ کر دیا اس کے بعد وہ پولیس اسٹیشن گئی اور کارروائی کا مطالبہ کیا معاملے کی جانکاری دیتے ہوئے ایڈیا پولیس آفیسر دادو روی شنکر پرساد نے بتایا کہ خاتون اپنے سسرال والے پر ترہاں ترہاں کے الزامات لگا رہی ہے خاتون کے شکایت پر سسرال والے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور اس معاملے میں مزید تفتیش کی جا رہی ہے کولکتہ نگرنگم کے میئر فرہاد حکیم کے ایک بیان نے سیاسی بوال کھڑا کر دیا ہے فرہاد نے ایک بیان میں کہا تھا کہ جو لوگ مسلم سماج میں پیدا نہیں ہوئے وہ بدنصیب ہے اب اسی کو لے کر بی جے پی نے فرہاد کو جم کر گھیر لیا ہے بی جے پی کے ریاستی صدر اور مرکزی وزیر سکانتہ مجمدار نے کہا ہے کہ فرہاد حکیم کا بیان مذہبی آزادی اور مساوات پر حملہ ہے سکانتہ مجمدار کے مطابق فرہاد حکیم کا بیان قابل مذہبت ہے یہ کہنا کہ جو لوگ دین اسلام میں پیدا نہیں ہوئے وہ بدقسمت ہیں اور انہیں اسلام قبول کر کے اللہ کو رازی کرنا چاہیے انتہائی قابل اعتراض اور فرقہ انگیز ہے ایسے بیانات مذہبی آزادی کے لیے خطرہ ہیں اور مذہبی آزادی کو کمزور کرتے ہیں بی جے پی کے آئی ٹی سیل کے سربراہ امیت مالویہ نے ٹویٹر پر لکھا کہ ٹی ایم سی کے خوش آمد کی سیاست مغربی بنگال میں عام ہے پارٹی کے مسلسل خوش آمد کی سیاست نے اسے فائدہ پہنچایا ہے حال ہی میں انتخابات میں جیت ہوئی تھی اور اس کے بعد تشدد دیکھا گیا اب ٹی ایم سی لیڈر جیسے بی نے ایم ایڈے کا دفاع کیا ہے ایک خاتون کو سرعام ماننے کے واقعے پر حمید الرحمان نے کہا کہ یہ مسلم قوم میں عام بات ہے یہ ٹی ایم سی کے ایجنٹے کا ثبوت ہے پڑوسی ملک چین اپنی حرکتوں سے باج نہیں آ رہا ہے چین دن پر دن مشرقی لدہک میں اپنے پیر پسارتے ہوئے اپنی موجودگی کو مضبوط کرنے میں لگا ہوا ہے اور اب حالیہ سیٹیلائٹ کی تصوید نے چین کے اس قدم کا پردہ فاش کر دیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ چینی فوج مشرقی لدہک میں پینگونگ جھیل کے آس پاس کے علاقوں میں طویل عرصے سے کھدائی کر رہی تھی اسی علاقے میں ایک چینی فوجی اڈہوی ہے جہاں زیر زمین بنکر بنائے گئے ہیں تاکہ ضرورت پڑھنے پر ایندھن ہتھیاروں اور بکتر بندگاڑیوں کے لیے استعمال ہونی والی پناہ گاہوں کو محفوظ رکھا جا سکے ایک نئی سیٹیلائٹ تصویر نے چین کی بے واقعی کو بنقاب کر دیا ہے سیٹیلائٹ تصاویر سے پتا چلتا ہے کہ چین نے پینگونگ میں دوہزار بیس کے تنازع کے مقام سے صرف سترہ کلومیٹر کے فاصلے پر بیڈکوں اور دہری استعمال کے فوجی دیہات کے آس پاس اپنی پوزیشن مزید مضبوط کر لی ہے اسی علاقے میں جہاں ڈرائگن اپنی پوزیشن مضبوط کرنے میں مصروف ہے وہیں چینی فوج یعنی پیپلز لیبریشن آرمی کا فوجی اڈا بھی ہے دعوی کیا جا رہا ہے کہ چینی فوج نے فوجی اڈے میں زیر زمین بنکر بنائے ہوئے ہیں حیران کن بات یہ ہے کہ چین نے یہ فوجی اڈا ایسی جگہ پر بنایا ہے جس پر ہندوستان کا دعوی ہے بیس اور لائن آف ایکچوال کنٹرول کہ درمیان صرف چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ پینکانگ جھیر کے قریب چین کی سرگرمیاں بڑھی ہوئی دیکھی گئی ہیں تو وہیں کانگریس سینئر لیڈر اور پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندی آج منیپور اور اصم کے دورے پر رہے گور طلب بات یہ ہے کہ چودہ مہینوں سے تشدد کے بیچ یہ راہل گاندی کا تیسرا منیپور کا دورہ تھا راہل گاندی نے اصم پہت سیلاب متاثر علاقوں کا معاینہ کیا اور ریلیف کیمپ میں رہ رہے متاثرین سے بھی ملاقات کر انہیں ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی اصم میں سیلابی متاثرین سے ملاقات کے بعد راہل گاندی منیپور کے جیبیران زلہ پہنچے جہاں پھر سے ایک بار تشدد کی صورتحال بنی ہوئی ہے یہاں انہوں نے اپنے وفد کے ساتھ علاقے کی صورتحال کا جائزہ لیا جس کے بعد وہ کئی پناہگزی کیمپوں میں گئے اور تشدد متاثرین سے ملاقات کی جس کے بعد وہ منیپور کے گورنر بھون پہنچے جہاں انہوں نے گورنر سے ملاقات کرنے کے بعد کانگریس ریاستی آفس میں میڈیا سے خطاب کیا آپ کو بتاتے چلیں کہ راہل گاندی نے بیٹے دنوں دلی میں مزدوروں سے بات کی تھی اور اس سے قبل وہ حاترس کے ستسنگ میں ہوئی بھگدر کے متاثرین سے بھی ملنے پہنچے تھے وزیر اعظم نریندر موڈی آج آسٹریہ اور روس کے تین روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوئے جہاں آج انہوں نے روس کے صدر ولادی میر پتین سے ملاقات کی اور کئی مددوں پر تبادلائے خیال کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ اپنی حکومت کے تیسرے دور میں یہ ان کا پہلا روسی دورہ ہے اور ساتھ ہی نریندر موڈی پانس سال بعد روس کے دورے پر پہنچے ہیں جہاں یوکرین کی جنگ کے بعد یہ ان کی پتین سے دوسری ملاقات ہے روس پہنچنے پر ان کا شاندہ استقبال ہوا جس کے بعد انہوں نے موسکو میں بائیسویں بھارت روس سالانہ سربراہی اجلاس میں شرکت کی کانفرنس کے بعد پی اے موڈی کل یعنی کی نو جولائی کو آسٹریہ کے دو روزہ دورے پر روانہ ہو جائیں گے جہاں وہ آسٹریہ کے صدر الیکزنڈر وینڈر بیلن اور چانسلر کارل نحمر سے ملاقات کریں گے اس دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان باہامی تعلقات کو مزید تقویت دینے کے علاوہ ہندوستان اور آسٹریہ کے کاروبار میں اضافہ کرنا ہے جس کے لیے وزیر آزم نریندر موڈی وہاں کے کاروباری رہنماوں سے بھی ملاقات کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ موڈی کا آسٹریہ کا دورہ ایک تاریخی دورہ ہوگا کیونکہ پچھلے اکتالیس سال کے طویل عرصے کے بعد پہلی بار کوئی ہندوستانی وزیر آزم آسٹریہ کا دورہ کر رہا ہے مونسون نے شروعاتی دنوں میں ہی اپنا سخت مزاز دکھاتے ہوئے کئی ریاستوں میں جم کر تباہی مچائی ہے اتراکھنڈ سے لے کر ممبئی تک سبھی ریاستوں میں مونسون کے آنے کے ساتھ ہی لوگوں کو بھاری نقصان اور کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک طرف جہاں راجدانی دلڈی میں موسم تھنڈا ہے اور آسمانوں پر پانی بھر گیا ہے وہیں ڈریک پر پانی بھرنے سے ممبئی ڈیویزن کی پانچ ٹرینیں کینسل کر دی گئی ہیں بھاری بارش کے چلتے ممبئی اور گوہ میں سکول اور کالیجوں کے چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے ہیماچل پردیش میں بھی بھاری بارش اور لینڈسلائیڈ کی وجہ سے چھیتر سڑکے بند ہو گئی ہیں اتراکھڑ میں چار دن سے چاری بارش کے چلتے گنگا، الکنندہ، بھاگی رتھی، ساردہ اور کوسی ندی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے پہاڑوں پر موسم بہت خراب ہے اسی لیے ہریدوار اور رشکیش میں چھے سو اقیدت مند فز گئی ہیں کیونکہ ریاستی سرکار نے ہریدوار سے آگے جانے پر روک لگا دی ہے وہیں بات کریں مغربی بنگال کی تو مغربی بنگال کے ہمالے کی ترائی والے علاقوں میں سیلابی صورتحال بنی ہوئی ہے اسم میں بھی سیلاب کی صورتحال بنی ہوئی ہے اور وہ لگتار خراب ہوتی جا رہی ہے اتوار کو سیلاب میں آٹھ لوگوں کی جان چلی گئی جس سے اس سال کے سیلاب لینڈسلائیڈ اور توفان میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر اٹھتر ہو گئی ہے وہیں گوہ کے ستاری تعلقہ میں پالی جھڑنے پر اسی لوگ فز گئے تھے جنہیں دیر رات ریسکیو کیا گیا آئی ایم ڈی نے کچھ روز تک کے لیے جمہو کشمیر کے کلگام میں دہشتگردوں کے خلاف فوج کا آپریشن اب پورا ہو چکا ہے چوبیس گھنٹے سے زیادہ چلے یہ آپریشن چھ دہشتگردوں کی موت کے ساتھ پورے ہوئے فوج نے جنوبی کشمیر کے کلگام میں دونوں مہیموں میں چھ دہشتگردوں کو مار گرائیا لیکن اپنے دو جوان بھی گوا دیئے پولیس ذرائے نے تصدیق کی ہے کہ تمام دہشتگرد حضب المجاہدین سے تھے اور وہ کلگام اور شوپیاں ازدہ کے رہنے والے تھے تصادم کے مقامات سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولیاں بھی برامد ہوئی ہیں ان مڈبھیڑوں میں فوج نے دو فوجیوں کو کھو دیا ہے اس سے قبل کلگام کے موڈرگام میں ایک باغ میں دو سے تین دہشتگردوں کے چھپے ہونے کے خبر ملی تھی چنی گام فریسال میں ایک اور دہشتگرد کے چھپے ہونے کا امکان تھا دہشتگردوں کے خلاف یہ آپریشن ایسے دن ہوا جب امرنات کے حطر خراب موسم کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی تھی پہلی مڈبھیڑ مدرگام گاؤں میں ہوئی جہاں پیرا کمانڈو لانس نائک پردیب نین کارروائی میں شہید ہو گئے سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلع کی بنیاد پر آپریشن شروع کیا اور کمس کم دو سے تین دہشتگردوں کو ان کے ٹھکانے سے گھیر لیا تھا دوسرا انکاؤنٹر فریسال چنگام گاؤں میں ہوا جب سیکیورٹی فورسز کو علاقے میں ممکنہ لشکر تیبہ کے دہشتگردوں کے بارے میں اطلاع ملی تھی آپریشن کے دوران پہلی راشوی ریفلز کے حوالدار راجکمار شہید ہو گئے گاؤں میں پہنچتے ہی ایک گھر میں چھپے دہشتگردوں نے اچانک سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ شروع کر دی جس کے بعد انکاؤنٹر شروع کیا گیا تھا وہیں حضبت مجاہرین کے کچھ آتنکیوں کے ٹھکانے کی ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں دیکھا گیا کہ کس طرح ایک علماری کو بنکر بنا کے اس میں رہائش پذیر تھے اور اسے بنکر میں اتنی جگہ تھی کہ ایک وقت میں کئی دہشتگردوں کو آرام سے چھپایا بھی جا سکتا تھا پنبائی کے ورلی میں ایک تیز رفتار بی ایم ڈاولیو نے سکوٹی سوار جوڑے کو ٹکر بار دی اور حد تو تب ہو گئی جب اس نے موقع سے بھاگنے کے دوران پینتالیس سال کی خاتون کو کار سے سو میٹر تک گھسیٹا جس سے اس کی موت ہو گئی ملزم کی پہچان شیف سینہ لیڈر راجش شاہ کے بیٹے کے طور پر ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ راجش شاہ کا بیٹا مہر شاہ جو اس حادثے کا ملزم ہے وہ اس وردات کے بعد سے فرار ہے حال ہے کہ پلس نے جانچ کے دوران ڈرائیور اور ملزم کے والد راجش شاہ کو حراست میں لیتے ہوئے کار کو بھی ضبط کر لیا ہے ساتھ ہی ان کے خلاف غیر ارادتاً قتل لاپرواہی سے گارے چلانے اور ثبوت ختم کرنے سمیت کئی دفعات کے تحت معاملہ درج کر لیا ہے معلومات کے مطابق مہر دیر راج شراب کی نشے میں تھا جب اس نے ڈرائیور کو گارے چلانے سے منع کر دیا اور خود گارے چلانے بیٹ گیا جس کے بعد اس نے سکوٹی سوار ایک جوڑے کو ٹکر مار دی پلس نے بتایا کہ پردیب نکھوہ اور ان کی بیوی کاویری نکھوہ مچھوارے کمیونیٹی کے ہیں جب وہ مچھلے خرید کر واپس لوٹ رہے تھے تب تیز رفتار بی ایم ڈرائیور نے انہیں پیچھے سے ٹکر مار دی ٹکر اتنی زوردار تھی کہ سکوٹی پلٹ گئی اور دونوں میاں بیوی کار کے بونٹ پر جا گرے پردیب خود کو بچانے کی کوشش میں بونٹ سے فوراں کود گیا لیکن بیوی اٹھ نہیں سکی ملزب نشے میں تھا بھاگنے کی ہڑ بڑی میں اس نے خاتون کو کچل دیا اور کار سے قریب سو میٹر تک گھسی دا جس سے خاتون کی موقع پر ہی موت ہو گئی وہیں زخمی پردیب کا علاج اسپتال میں جاری ہے اس واردات کے بعد سے فرار ہوئے مہر کی تلاش کے لیے پولیس نے لک آؤٹ نوٹس بھی جاری کر دیا ہے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت آدھا